بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور وہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے اور جس نے ہر زیرو کو پیدا گیا اور اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی اللہ پاک ہمیں ان کاموں کو جانفشانی سے پورا کرنے کی توفیق دے تو آئیے شروع کہتے ہیں کرولرز اسمان سیزن دو کس نمبر چوون سیریل نمبر دو سو سٹسٹ اس سے پچھلی کس میں کائی قبیلے کا مرگزی خیمہ دکھایا جاتا ہے جس میں دندار کے متعلق اسمان سرداران کو بتا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دندار چچا بھی غدار ہیں اور وہ تو غائر نکولا اور پیتروز سے ملے ہوئے ہیں اور کمہار کا قتل بھی انہوں نے ہی اپنی غداری کو چھپانے کے لیے کیا تھا جس کا ثبوت میرے بابا کی وہ انگوٹھی ہے اور اس کس کے شروع میں قلعہ آنا گول دکھایا جاتا ہے جس میں دندار ایک طرف سے سپاہی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک جگہ دو سپاہی ان کو روک لیتے ہیں جس پر دوسری طرف سے ایک کمانڈر آ کر پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں دندار صاحب جس پر دندار صاحب بتاتے ہیں مجھے فوراں کورنڈر نکولا سے ملنا ہے اور پھر کمانڈر اس کو لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے اور اس کے بعد نکولا اور کالانوس کے لیے کے مرگزی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کالانوس کہتا ہے تم پاپ کے چوہوں کے ساتھ کام کرتے رہے جس پر نکولا کہتا ہے ہاں میں کرتا رہا اور میں نے گیتو کے شکاری گتوں کے ساتھ بھی کام کیا کیونکہ میں ہر فتح والا راستہ اختیار کروں گا عثمان نے آپ کی ساری فوج کو تباہ کر دیا اور باقی بچ جنے والے فوجیوں کو توغائے نے مار ڈالا کیا تم اسے فتح کا نام دیتے ہو نکولا نہیں بلکل نہیں عثمان نے توغائے کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمان ہی ہے وہ جس نے وہ کیا جو ہماری فوج بھی نہ کر سکی اور ایک شراب کا گلاس اس کو دیتا ہے جس پر کالانوس وہ گلاس پکڑ کر ایک طرف پھینک دیتا ہے کہتا ہے آخر کار توغائے اپنی فوجوں کے ساتھ واپس آ جائے گا اور اس وقت ہم کیا کریں گے کیا ہم منگولوں کے خلاف لڑے گے جس پر نکولا کہتا ہے کالانوس توغائے کے آنے سے پہلے ہم اپنے حدف تک پہنچ جائیں گے وہ میز پر پڑے ایک نقشے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے سوگود اور اس نقشے کو کھول کر اور اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے جس پر کالانوس پوچھتا ہے یہ کیا ہے اور نکولا ہم جاتا ہے پاپ کے چوہوں نے سوگود کے نیچے خدای کی ہے اور میں نے عثمان کی ساتھ کو بہت نقصان پہنچ جایا اور اب ہم ان سلنگوں کے ذریعے سوگود میں داخل ہوں گے اور مختلف جگہ پر ہاتھ لگا کر کہتا ہے ہم فاتح ہونے جا رہے ہیں جس پر کالانوس جواب دیتا ہے اور ہمیں اس طرح یہ فتح حاصل ہوگی نکولا اور وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے اس کے بعد گائی کی بلہ دکھایا جاتا ہے جہاں عورتیں اپنے روز مرہ کے کاموں پر مصروف ہوتی ہیں اور بالا خاتون بھی اس کے ساتھ سب کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے اور ایک خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اس سب کو سہود مزار میں لے کر جاؤ اور محتاط رہنا اتنے میں پہرے دار ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں جس پر سب داخلی دروازے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ملن خاتون اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور کچھ آگے آ کر اپنے گوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور علاجہ سے کہتی ہے تم یہاں انتظار کرو میں آتی ہوں جس پر پاس کھڑی بالا خاتون کہتی ہے تم کہاں آئی ہو ملن خاتون اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ملن کہتی ہے میں عثمان سے ملنے آئی ہوں جس پر بالا کہتی ہے عثمان صاحب نے سرداران کو کٹھا کیا ہوا ہے اور پھر ملن کہتی ہے میں انتظار کروں گی جس پر بالا کہتی ہے کیا آپ ان کو نیکولا سے تجارت کا بتانے آئی ہیں جس پر ملن کہتی ہے بالا خاتون آپ کو معلوم ہے کہ میں باتچیت کرنے آئی ہوں پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے یہ جگہ لڑائی کیلئے مناسب ہے جس پر بالا کہتی ہے ملن میں لڑائی نہیں بلکہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ پریشانی بڑھا رہی ہیں جس پر ملن جواب دیتی ہے جب سے یہاں آئے ہیں ہم خود پریشانیوں میں گر گئے ہیں اور ہم اب ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں آپ کو بھی یہ سب سمجھنا چاہیے اور پھر مرگزی دروازہ کلتا ہے اور گندوس پامسی اور سوچی باہر آتے ہیں جس پر ملن کہتی ہے عثمان سے میں مل سکتی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ خیوے کی طرف سے ہی آتی ہے اور بالا کہتی ہے یقینا ملن خادون یقینا اس کے بعد عثمان کو وہ انگوٹی پکڑے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور ملن اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے جس پر وہ اجازت دے دیتے ہیں اور ملن اندر داخل ہو جاتی ہے اور سلام کہنے کے بعد عثمان بے اس بار میری بات سنیں کیونکہ میں آپ کے غصے کو جانتی ہوں جب میں آپ کے پاس آئی تھی تب آپ نے اپنے قبیلے میں میرا استقبال کیا اور جب یہ انگوٹی میرے پاس آئی تو مجھے آپ کے پاس لانی چاہیے تھی لیکن عثمان صاحب میری بات سمجھیں میں اپنے بابا اور اپنے قبیلے کی رائے لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی کیونکہ میں اپنے قبیلے اور اپنے بابا کے لیے فکر مند تھی جس پر عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا عمر صاحب نے اس موٹھی کو چھپانا بہتر سمجھا کیا ایسا ہی ہے جس پر ملن کہتی ہے غدار آپ کا قریبی ہوگا اور آپ اس پر رحم کھائیں گے انہوں نے یہ سمجھا جس پر عثمان صاحب اپنے ہاتھ کا اشارہ نشست اور قائی قبیلے کے پرچن کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں سرداری کا رتبہ کسی پر رحم کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور غدار پر رحم کا مطلب ہے مسلموں کے ساتھ غداری کرنا جس پر عثمان کہتے ہیں تم لوگ عثمان سے پہلے اس غدار تک پہنچنا چاہتے تھے جس پر ملن کہتی ہیں اگر ہم آپ کا برا چاہتے تو ہم یہ انگوٹی ہرگز آپ کے حوالے نہ کرتے عثمان صاحب اور پھر بالا خاتون داخل ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہی ملن باہر چلی جاتی ہے اور بالا خاتون عثمان بے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں یہ خاتون یہاں کس لیے آئی تھی عثمان صاحب جس پر عثمان صاحب انگوٹی دکھاتے ہوئے یہ ملن کے پاس تب سے ہے جب کمہار عدیس کا قتل ہوا تھا اور یہ اس کو قتل کی جگہ سے ملی تھی جس پر بالا کہتی ہے تو اب تک اس نے یہ رات پوشیدہ رکھا اور اس پر بالا کو وہ خیال آتا ہے جب ملن نے یہ انگوٹی چھپائی تھی جب بالا اور وہ اس جگہ کے لیے جہاں ایدریس پر تیر چلایا گیا تھا دیکھ رہے تھے اور ملن نے پوچھا یہ کون ہے جس کو عثمان صاحب لے آئے ہیں اور بالا بتاتی ہے یہ قبیلے میں بٹن مرانے والا کمہار ہے جس پر عثمان وہ انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ دندار چچا کی ہے جس پر بالا خاتون حیران ہو کر پوچھتی ہیں دندار چچا ارطنول بابا کے بائی ہمارے چچا دندار کی بات کر رہے ہیں نا جس پر عثمان ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں ہاں دندار چچا مگر کسی کو اس کا پتا نہ چلے حاضر خاتون کو بھی نہیں جس پر بالا کہتی ہیں بلکل میرے سردار اور بالا کے پاس جا کر کہتے ہیں اس پر نظر رکھو اور اس کو عوامی بورجی خانے میں بلاؤ اور اس پر نظر رکھو یہ ہمیں دندار چچا تک لے کر جائے گی اور ایک طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے بعد قلعہ آنا بول میں ایک سپاہی نکولا اور کالانوس کے پاس آ کر بتاتا ہے دندار صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور نکولا اس کو لانے کا کہتا ہے اور ساتھ ہی دندار داخل ہوتا ہے جس پر کالانوس نکولا سے پوچھتا ہے یہ طرف کون ہے اور نکولا بتاتا ہے یہ اس کا چچا ہے جس نے آپ کے بھائی کو قتل کیا تھا اور ساتھ ہی اس کو غصے پر قابو رکھنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں اس سے بات کروں گا اور کالانوس دروازے میں دندار کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر دندار نکولا کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس پر وہ کہتا ہے دندار بے ہے اور دندار بے کہتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اسمان یہ جان گیا ہے کہ میں نے کمہار ادریس کو قتل کیا ہے جس پر نکولا کہتا ہے اور کیا جانتا ہے جس پر دندار نقشے کو دیکھتے ہیں تو اس کو وہ بند کرتے ہوئے چھپاتا ہے اور پیتروز کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے جس پر دندار بتاتا ہے ابھی تک اس کے بارے میں صرف میں ہی جانتا ہوں اور میں یہاں تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں اور نکولا کہتا ہے دوست اسی کام کے لیے ہیں دندار صاحب میرا قلعہ آپ کے لیے گھر ہے جس پر دندار شکیہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی بیوی حاضر کو بھی قلعے میں لانا چاہتا ہوں اس پر نکولا دندار کو کرسی پر مٹھاتے ہوئے کہتا ہے آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں دندار صاحب آپ کی طرح آپ کی بیوی حاضر خاتون بھی ہماری مہمان ہوں گی فکر نہ کریں اور دندار کہتا ہے کیسے جبکہ کالنونس کی فوج کو تو غائے کے جمجوہ اور اسمان نے قتل کر دیا جس پر نکولا کہتا ہے یہ سب اچھا ہے دندار صاحب اور اب میرے اور اسمان کے بیچ میں کوئی نہیں ہے تم آرام کرو اور اب میں آپ کے مقصد میں آپ کے ساتھ ہوں گا جس پر وہ کمانڈر مکیس کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے دندار صاحب کا کمرہ تیار کروائیں اور ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے اور نشست پر بیٹھ کر شراب پینے لگتا ہے اور پھر جنگل میں ملہن کا کافلہ دکھایا جاتا ہے جو اپنے گوڑے پر سوار قبیلے کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور ان کے راستے میں بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے اور ملہن اس کے پاس آ کر کہتی ہے یہ سب کیا ہے بالا خاتون اور بالا خاتون کہتی ہے میں اکیلے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور ملہن کہتی ہے کیا یہاں معاملات ایسے تہہ کیے جائیں گے جس پر بالا پھر سے کہتی ہے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور ایک طرف جانے لگتی ہے ملہن پھر سے کہتی ہے تم ایسی باتوں سے تھکتی نہیں ہو جس پر بالا کہتی ہے خاتون میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور ایک طرف چلی جاتی ہے اور ملن بھی اتر کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے اب لوگوں کو روگنا بھی شروع کر دیا ہے بتاؤ کیا مسئلہ ہے جس پر بالا کہتی ہے تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ثبوت تمہارے پاس تھا اور تم ہمیں ثبوت تلاش کرنے کا کہتی رہی جس پر ملن کہتی ہے وہ عثمان صاحب کے پاس ہے جس پر بالا کہتی ہے تمہیں وہ مجھے دینا چاہیے تھا جس پر ملن اس کو دیکھنے کے بعد وہاں سے گوڑے پر سوار ہو کر ایک طرف چلی جاتی ہے اور بالا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس سے اگلے سیز میں کائی قبیلہ رات کو دکھایا جاتا ہے آئیگر کو اپنے بیٹے کے ساتھ خیمے میں دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیٹے سے لادو پیار کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے تم سارا دن سوستے رہتے ہو میری علب اتنے میں حاضر خاتون وہاں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ یہ بڑا ہو رہا ہے جس پر آئیگر کہتی ہے آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں حاضر خاتون جس پر حاضر خاتون کہتی ہے دندار صاحب کا کچھ پتہ نہیں انہوں نے مجھے خانہ تیار کرنے کا کہا تھا مگر ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں جس پر آئیگر کہتی ہے آپ کچھ قسمت ہیں انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے میں تو ہر بات سے لا علم ہوں جس پر وہ کہتی ہے اگر تمہیں بھی ان کا علم نہیں ہے تو عثمان صاحب سے پوچھنا چاہیے جس پر آئیگر تنزی علاج میں کہتی ہے تمہیں نہیں پتا تمہارے نانا ابھی تک واپس نہیں آئے علب اور کہتی ہے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں بابا اس کے بعد عمر صاحب اور ملن کو دکھایا جاتا ہے جو کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں تو عثمان نے تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا جس پر ملن جواب دیتی ہے عثمان صاحب بہت سمجھ دا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے انگوٹی ان تک پہنچانے میں تاخیر کی پھر عمر صاحب کہتے ہیں ان کی ناراضگی کچھ دیر کے لیے تو ٹھیک ہے بگر زیادہ وقت ہوا تو یہ ہمیں دشنگ طرف تکیل دے گی اور پھر بہادر آنے کی اجازت مانگتا ہے اجازت ملنے پر بہادر سلام کے بعد کہتا ہے ہم نے قبیلے کے گرد پیردانوں کی تعداد بڑھا دی ہے جس پر عمر صاحب کہتے ہیں ان کو محتاط رہنے کا کہو تو غائے کسی وقت اور کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے جس پر بہادر سلام کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ملن سے پوچھتے ہیں تم کچھ پریشان لگ رہی ہو جس پر وہ بتاتی ہے ہم نے انگوٹی چپا کر اچھا نہیں کیا عمر صاحب عمر صاحب کہتے ہیں اب جو ہوا سو ہوا پریشان نہ ہو اس کے بعد ملن اجازت لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور عمر صاحب اسے جانے اور آرام کرنے کا کہتے ہیں سوچنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کرے کوئی بری خبر نہ ہو اس کے بعد عثمان صاحب کو بالا کے ساتھ ان کے خیمے میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنی کمان کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور بالا کہتی ہے اس نے میرے ساتھ ایک بچے کی طرح سلوک کیا جب میں نے اس کو روکا تھا جس پر عثمان کہتے ہیں تم نے اسے روکا کیوں بالا کہتی ہے میں نے اس سے حساب لینا چاہا جس پر عثمان کہتے ہیں اچھا تو حساب لے لیا آپ میں اس کے بعد حضر فتون وہاں داخل ہوتی ہیں جو دندار کے قبیلے میں واپس نہ آنے پر پریشان ہوتی ہیں اور وہ عثمان صاحب سے دندار کے بارے میں پوچھتی ہیں جس پر عثمان کہتے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں ان کا اور حضر سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی جس پر وہ کہتی ہیں نہیں میں نہیں جانتی اور پھر بالا ان سے سوگوت بورجی خانے میں آنے کا کہتی ہے تو وہ جانے کے لیے ہاں کر دیتی ہیں اس کے بعد دوک دوکت اندر داخل ہوتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں ابھی تک نہیں جانتی کہ دندار کہاں آئے اور کہتے ہیں ان کی اصل پریشانی وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اچانک سے کی اور عثمان کے اشارہ کرنے پر برحان بتاتا ہے ہم نے سوگوت اور اس کے انگرد ہر جگہ تلاش کر لیا اور پوچھا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں جس پر عثمان کہتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے مجھ سے نہیں بچ سکتا ہر حال میں اور دندار کے خیمے کی مفلسل نگرانی رکھیں اور پھر دونوں سلام کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی انفرمیشن ملتی رہے اجازت دیں اللہ حامی و ناصر